موسیقی آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندسٹائن کے وزیر آزم ممبئی کو آتے ہیں اور سارے تین ہزار قر کا ایک مموریل چطرپتی شیوادی کے نام کا افتتا کرتے ہیں ہم کو اس سے اختلاف نہیں ہے ہم کو ہرگز اس سے اختلاف نہیں ہے مگر ہندسٹائن کے وزیر آزم ممبئی کو آئے تھے اور چطرپتی شیوادی بادشاہ کے تعلق سے بہت باتیں کی ہم ہندسٹائن کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہندسٹائن کے وزیر آزم آپ جب چطرپتی شیوادی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو کیا آپ کی زبان کیوں رک گئی آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیئے کہ شیوادی کے ساتھ جو آگرہ کی جیر میں جس شخص کا نام تھا ایک شخص کا نام تھا مداری مہتر یہ مداری مہتر کون تھا یہ مداری مہتر مسلمان تھا یاد رکھو جس نے چطرپتی شیوادی کے لیے اپنی جان کو خربان کر دیا اور شیوادی سے کہا کہ آپ آگرہ کے قلعہ سے چلے جائیے میں ہمارے اندسٹائن کے وزیر آزم اس کا ذکر نہیں کرتے شنسینہ کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان دشمن تھے بتاؤ مداری مہتر کون تھا اور افسوس تھے مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ کون تھے ابراہیم خان ابراہیم خان شیوازی کے توپ کے وہ آرٹلیری سیکشن کے انچار تھے کیوں نہیں اندسٹائن کے وزیر آزم شو سینہ اور بی جے پی کہتی ہے مگر بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ ہے ارہ مموریل بنانا ہے تو بناو مگر یہ بھی تو دیکھ لو کہ تمہاری ناک کے نیچے مومبائی میں جب بارش ہوتی ہے تو مومبائی مفلوس ہو جاتا ہے تمہاری ناک کے نیچے تم ملتر بجی شیوازی کے نام پر بنانا چاہتے ہو تو سنو کیا تم جانتے شیوازی نے کہا تھا کہ میری فرقس کسی کسان کے فسل کے ایک کاری کو ہاتھ نہیں لگائے گی ارہ شیوازی کا نام لینے والوں آج مہاراسترہ میں ایک لاکھ سے زائد کسان پتکشی کر گیا مگر تم کو ان کا درد نہیں ہوتا شیوازی کا نام لیتے یہی شیوازی نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ میری فوج کسانوں کے فسل کو ہاتھ نہیں لگائے گی آج بی جے پی اور شرسنہ مسلمانوں سے نفرب پڑا کرنے کی بات کرتی ہے تو بتاؤ دولت خان کون تھے بتاؤ شرسنہ بی جے پی پرائم منسٹر دولت خان کون تھے دولت خان شیوازی کے نوی کے بھریہ کے انچارش تھے بتاؤ بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ سدی حلال کون تھے یہ سدی حلال وہی شخص تھا جب کھلوں میں شیوازی محروض ہو چکے تھے یہ شیوازی کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑتا تھا اور اس کا بیٹا مغلو نے اس کو کھڑناف کر لیا تھا پکڑ لیا تھا مگر سدی حلال چطرپتی شیوازی کے ساتھ لڑتا رہا ارے بتاؤ وہ صوفی کون تھا جس کو شیوازی جس کو محبت کرتے تھے یا خوب خان تھا انکہ نام میرے عزیز دوستو یا خوب بابا نام تھا ہم کسی نظب کے خلاف نہیں ہیں مگر جب شیوازی کا نام لیتے ارے شیوازی نے کیا کیا تھا کلیان کے نواب کی بہو کو ان کے سام میں پیش کر دیا گیا تھا پکڑ کر کسی فوج میں جنگ میں اس زمانے میں پکڑتے تھے تو چطرپتی شیوازی نے کلیانی نواب کی بہو کو دیکھ کر کہا 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 کہ اس کو دیکھ کر میری ماں یاد آتی ہے مجھے اس کو دیکھ کر میری اپنی ماں یاد آتی ہے بتائے آپ جو لوگ آپ جو لوگ دلیتوں پر سے اٹرا سٹیز ایک مکالنا چاہتے ہیں شیوازی مغبول کیوں تھا شیوازی مغبول اس لیے تھا کہ شیوازی کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا شیوازی مغبول اس لیے تھا تاخت میں اس لیے تھا لوگ اس پر جان اس لیے دیتے تھے کہ شیوازی نے کنزور تبخات کو اپنے قریب کیا دلیتوں کو اپنے قریب کیا آج شیوازی کے بھگ مہراشترین سے دلیت اٹرا سٹیز ایک کو نکالنا چاہتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کیسے شیوازی کے بھگ تھے یہ لوگ یہ کیسے بھگ تھے شیوازی کے اور ایک اغبار کے ڈیٹر نے تو بہت زیادہ ہی کہے دیا تھا میرے بھائی میرے بزرگوں ملی ستحاد المسلمین کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے ملی ستحاد المسلمین تاریخ کو جانتی ہے میں بہت جانتا ہوں تاریخ کو اتنا زیادہ تو نہیں جانتا مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی شیوزینہ رسز بی جے پی اور ہندوستان کے وزیر آزم سے زیادہ تاریخ کو جانتا اور کبھی بھی کسی بھی وقت ان کے دھر سوال کا جاعت دے سکتا ہوں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مہاراشترا کی ترقی رک گئی ہے ممبئی شہر کی ترقی رک چکی ہے مگر سارے تین ہزار کورڈ کا میموریل بنائیں گے مجھے یقین ہے کہ اگر چطرپتی شیوازیہ زندہ ہوتے تو نہیں مانو ان لوگوں کا کیا حال کرتے جو ان کا نام لے کر پیسہ برباد کر رہے ہیں ان کا نام لے کر ان کا پیسہ برباد کر رہے ہیں موسیقی موسیقی